شیخ عبدالعزاق بن عبدالمحسین کا ایک خطبہ جمعہ نظر پڑی میری میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ ان کا ایک خطبہ مل گیا ان کے کتاب میں حب الوطن کے عنوان سے ہی ہے ان کی باتوں کے کچھ خلاصے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں شروع میں کہ وطن سے محبت انسان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے فطری طور پر رکھی ہے اس سے شغف کرنا کہ جہاں ہم پیدا ہوئے پلے بڑے ہیں اسے محبت کرنا یہ ایک ثابت شدہ فطرت ہے اور انسان کے نفس کے اندر دلوں میں ایک جذباتی درجہ رکھنے والی چیز ہے اور وطن کیا ہے ایک آدمی کا وطن کیا ہے جہاں وہ پیدا ہوا اور جہاں اس کی تربیت ہوئی وہ جس کی مٹی میں کھیلا کودا بڑھا اور اس کے بھلائیوں سے لطفہ اندوز ہوتا ہے اور وہیں پروان چڑھا اب ہم کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ اگر ہم ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں جس علاقے میں وہ پلتا بڑھتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ اونٹ اپنے سرزمین اور اپنے علاقے میں ایک قسم کے جذباتی تعلق رکھتا ہے اور پرندے بھی اپنے ٹھکانے اپنے گھوصلوں سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں تو انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ ایک فطری چیز ہے دوسری بات شیخ نے کہا کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس جگہ اس ملک سے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت اس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کو حرکت دے گی آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں وطن کو آباد کروں اس کو فائدہ پہنچاؤں اس کی تعمیر و ترقی میں اپنی حصے داری ادا کروں اگر انسان کے اندر اپنے وطن سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دل سے ترقی کے تعمیر کے اور لوگوں کی بھلائی کے کام نہیں کرے گا حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا جاتا ہے شیخ نے نکل کیا روح البیان کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں لَوْ لَا حُبُّ الْوَطْنِ لَخَرِبَ بَلَدُ السُّوءَ کہہ رہے ہیں کہ اگر خبے وطن نہ ہوتی وطن سے محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو ملکوں کو برائیہ جو ہے وہ ویران کر دیتی تباہ کر دیتی محبت وطن وطن کو بنانے اور سمارنے پر اُبھارتا ہے فساد اور بگاڑ پر نہیں اب جو لوگ فساد اور بگاڑ کر رہے ہیں وہ وطن سے محبت نہیں کر رہے ہیں اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بِحُبِّ الْاوْطَانِ عُمِّرَةِ الْبُلَّانِ کہ وطن کی محبت سے وطن کی محبت سے ہی جو ہے ملک اور علاقے معمور ہوتے ہیں آباد ہوتے ہیں حضرت ابن زبیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ الگ الگ قسموں کے ہیں اور سب سے زیادہ ان قسموں میں کسی چیز سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو اپنے وطن کے معاملے میں مطمئن ہوتے ہیں ایسے ایک دو قول